سیول ملٹی دسکنیکٹ جو ہے وہ معمولی نویلت کا نہیں ہے اور بہت سے اس کیاکی تجزیہ لگاوہ کا حیال ہے کہ جو دسکنیکٹ ہے وہ ایک اور اکٹوبر دوری تھی مناظر میں اسے کم نہیں ہے اسلام علیکم میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ اور یہ تھے پی ٹی آئی کے اہم رہنما شاہ محمود قریشی صاحب جو کہہ رہے تھے کہ سیول ملٹی تعلقات اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ انیس سو نانوے والے حالات پیدا ہو گئے ہیں تو انیس سو نانوے کے کو کے جو ایک مرکزی کردار تھے وہ تھے جنرل ریٹائر زیہودین برٹ صاحب سابق آئی ایس آئی چیف ہیں اور جب اس وقت کے منتخف وزیر آزم میاں نواز شریف صاحب نے جنرل مشرف سے ان کو چیف آف آمی سٹاف کا عوضہ دینے کی کوشش کی تو جنرل مشرف نے میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کا تختہ الٹ دیا ناظرین سوال یہ ہے کہ کیا آج کے حالات انیس سو نانوے سے ملتے جلتے ہیں کیا سیول ملٹی تعلقات اس حد تک بگڑ چکے ہیں اور کیا جس طرح کے عمران خان صاحب اشارہ کرتے ہیں تیسری قوت کے مداخلت کی اس وقت کسی قسم کے امکانات ہیں یا نہیں یہ سب کچھ ہم پوچھیں گے جنرل ریٹائر زیاؤدین صاحب سے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے نائنٹی نائنٹی نائن میں جنرل صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں آنے کا اور اس سے پہلے کہ ہم آپ سے یہ سوال کریں اور آپ کا جواب سنیں ہم نے اپنے ناظرین کے لیے ایک رپورٹ بنائی ہے تاکہ ہم آپ کو یاد دلائیں کہ اس رات انیس سو نانوے کو ہوا کیا موجودہ حالات کو سمجھنے کے لیے انیس سو نانوے میں جھانکنا ضروری ہے معاملہ یہ تھا کہ کئی ماہ سے وزیراعظم نواز شریف اور آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے تعلقات کشیدہ تھے جس کی وجہ وزیراعظم کے ساتھی کارگل آپریشن بیان کرتے ہیں کئی مہینوں سے حکومت کے بارے میں افواہیں گردش میں تھی کہ آج حکومت ختم ہو جائے گی کل ہو جائے گی اس محول میں ایک روز پی ٹی وی پر پانچ بجے کے انگریزی بولٹن میں یہ خبر چلی کہ آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو ریٹائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور وزیراعظم نے آئیس آئی کے سربراہ جنرل زیادین بٹ کو فوج کا نیا سربراہ مقرر کر دیا ہے یہ سنسنی خیز خبر سامنے آنے کے آدھے گھنٹے کے اندر ہی فوج نے پی ٹی وی پر قبضہ کر لیا اور اس خبر کو رکوا دیا پھر سپاہیوں نے وزیراعظم ہاؤس جا کر وزیراعظم ان کے ساتھیوں اور ان کے نامزد کردہ آرمی چیف کو حراست میں لیا اتنے میں آرمی چیف جنرل مشرف کو زمین پر لانے کا آپریشن بھی جاری تھا فوج کے سربراہ سری لنکا کے دورے سے واپس جس جہاز پر سوار تھے اس کو کراچی اترنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی جنرل مشرف کے بقول جہاز کے کپتان سے کہا جا رہا تھا کہ وہ پاکستان کے باہر کسی جگہ پر لینڈنگ کریں اور بقول ان کے انڈیا میں اترنا ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا بہرحال فوج نے ائرپورٹ کا کنٹرول لے لیا اور ایمرجنسی کے حالات میں پی کے آٹھ سفر پانچ کی لینڈنگ یقینی بنائی گئی بعد میں آرمی چیف نے قوم سے خطاب میں کہا کہ فوج مجبور تھی اس کو یہ کارروائی ملک کو بچانے کے لیے کرنی پڑی ادھر جنرل زیادین برد کہتے ہیں کہ وہ ان تمام معاملات سے نواقف تھے جب بارہ اکتوبر کو وزیراعظم ہاؤس پہنچے تو وہ حیران رہ گئے کیونکہ ان کے ہاتھ میں آرمی چیف تائینات کیے جانے کا نوٹس تھما دیا گیا تھا جنرل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امران خان صاحب نے جو ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ تیسری قوت کے مداخلت کے امکانات ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ تیسری قوت اس وقت آ سکتی ہے جو تیسری قوت کی آپ بات کر رہی ہیں وہ آرمی ہے کہ وہ آرمی بھی انٹرفیئر کر سکتی ہے لیکن جیسا کہا جا رہا ہے کہ حالات وہی ہیں جو کہ 99 میں تھے اور جس کی وجہ سے وہ کوئی ہوا تھا تو اس سے میں اگری نہیں کرتا میرا خیال ہے یہ وہ حالات نہیں ہیں کیونکہ ابھی مین چیز جو ہے وہ اس جو یہ کام ہوتا ہے ٹیک آور والا اس میں مین ایکٹر جو ہے وہ تو چیف آمی اسطاف ہوتا ہے تو چیف آمی اسطاف جو ابھی ہیں جنرل راہیل شریف صاحب وہ بہت ہی دھیمے اور پڑے لکھے جنرل ہیں اور انہوں نے اس گورنمنٹ کو بہت سپورٹ دی ہے اور اس میں ایک طرح سے وہ ڈیفینڈر آف ڈیمارکرسی کلا سکتے ہیں کہ انہوں نے شروع سے گورنمنٹ کو اتنی سپورٹ دی ہے کہ یہ ڈیمارکرسی چلتی رہے اور میرا خیال ہے کہ وہ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے اگر اس کو آپ کمپیر کریں گے بار اکٹوبر نائنٹی نائن سے تو وہ ان کی جو ایفرٹ ہے اس کو آپ کم کرنے کی کوشش کریں گی تو وہ میں نہیں مانتا میرا خیال ہے یہ خود عمران خان صاحب کر رہے ہیں اور ان کے پارٹی کے لیڈرز کر رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ اب چینج جاتے ہیں اور چینج میں اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں جو کہ میرا خیال ہے لوجکل نہیں ہے باقی سیاست میں تو سب کچھ چلتا ہے یہ دین اور نائز او ڈیمارکرسی اور ڈیمارکرسی میں ہر قسم کی بات کی جاتی ہے اور چانس لیا جاتا ہے ہر قسم کا لیکن یہ ان دو کو کمپیر کرنا جو ہے وہ میرا خیال میں صحیح نہیں ہوگا اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اور جنرل راہیل شریف صاحب ایک ہی پیج پر ہیں دیکھئے پیج تو آپ کہہ لیں جس طرح سے وہ سپورٹ مل رہی ہے گورنمنٹ کو شروع سے سپیشلی ضرب عزم جو انہوں نے ایکشن لیے اور بالکل ہی کلیر کر دیا اس ایرے کو اور اسی طرح جو انہوں نے کراچی میں جو ایکشنز ہوئے اور وہ جتنے بھی جو فوج کو بلایا گیا اور فوج کی انٹیویشن میں انولمنٹ ہوئی تو وہ سپورٹ تو ہے ایک ہی پیج پر تھے تو انہوں نے آپ یہ بتائیے کہ اب جو راہیل شریف صاحب ہیں ان کی مدت ملازمت ختم ہونے کو ہے آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے ان حالات کے اندر جبکہ ہندوستان کے بورڈر کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ ہیٹ اپ ہو گیا ہے افغانستان کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ پھر سے وہاں پہ جھڑپے جا رہی ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ نہیں صرف کرنا چاہتے ہیں اور وہ تین سال کے بعد ریٹائر ہونا چاہتے ہیں تو وہ ان کا اپنا دیسیشن ہے لیکن اگر ٹھہر جاتے تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوتا پاکستان کے لیے اور جس طرح انہوں نے سپورٹ کیا ہے ڈیموکرسی کو میرا خیال ہے بہت فائدہ پہنچتا حکومت کو بھی اور پاکستان کو بھی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ نزدیک آگئی ہے اور اگر یہ کنٹینیو کر رہے ہوتے تو شاہد یہ اس قسم کا رول نہ پلے کرتے دوسری پارٹیز جو ہیں جو اگلے عامی چیف ہیں ان کے نام بھی سامنے آرہے ہیں اور ظاہر ہے لوگ چاہیں گے کہ آپ کی رائی بھی اس کے پر ہو جو تین نام خاص طور پر سامنے آرہے ہیں ملتان کور کمانڈر لیٹینرل جنرل اشفاق ندیم احمد کا نام آرہے ہیں بھاول پڑ کور کمانڈر لیٹینرل جنرل جعوید اقبال رمدی صاحب کا آرہے ہیں اور انسپیکٹر جنرل ٹریننگ ان ایویویشن لیٹینرل جنرل کمر جعوید باجوا کا آرہے ہیں آپ کی کیا رائے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یونو میا نواز شریف صاحب آپ نے ان کے ساتھ کام کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھئے یہ کہنا بڑا مشکل ہے کیونکہ اس میں آج کل جو جنرل ہیں جو بھی سینر موست ہیں وہ سب بہت ہی لائک ہیں ایک تو انہوں نے وار دیکھی ہوئی ہے اور وار بھی بڑی مشکل قسم کی وار جو کہ ہمارے ویسٹ میں انہوں نے ضربیاز بڑی ہے اور یہ کولیفکیشن میں بھی بہت زیادہ پڑے لکھے ہیں مجھ سے بہت زیادہ پڑے لکھے ہیں میں یہ کہہ سکتا ہوں تو اس لحاظ سے جو بھی بنے گا وہ پاکستان کے لیے بہت اچھا رہے گا اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ چونکہ گورنمنٹ کے پاس ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بہت نہیں کہہ سکتا کہ کون بن سکتا ہے مجھ سے بہت جنرل ہے مجھ سے لیکن یہ چوئیس جو ہے وہ ایک ہے جو مطلب پرائم منسٹر کو یہ فیصلہ کرنا ہے اور اگر دو نومبر سے پہلے یہ اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے آپ کا کیا خیال ہے اس کا کوئی جیسے کہتے ہیں نیگٹیو اثر تو نہیں ہوگا نہیں نیگٹیو کوئی نہیں ہوگا ہو سکتا پوزیٹیو ہو پوزیٹیو کس طرح ہوگا پوزیٹیو اس طرح کہ وہ پھر اسرڈ کرے گا آپ یہ دیکھیں جو پہلے ایک دھرنا وغیرہ ہوا تھا جو تو اپنے چیز جسٹس وغیرہ اس میں اس میں کہ میاں نماز شریف آگے آگے تھے اور وہ زمانہ تھا کیانی کا تو کیانی صاحب تو اپنے چیز سامل کرتے ہیں اور وہ خیال کیا کیا کہ میں چیزوں کو سامل لوں گا اور آپ یہ بند کریں جو پروٹیسٹ ہو آیا ہے یہ چیز اگر ہو سکتی ہے اور یہ لوگ پھرمان بھی گئے ان کی بات تو ہو سکتا ہے کہ ابھی پریزینڈ چیف یا آگے نیکس چیف آگے وہ بھی ان کو سمجھائے کہ بھئی اسرم مت کرو اور جو ان کے ایمز اور ابجیکٹیوز ہیں کہ ہر چیز کو روک دیں گے ان اسلام آباد تو دنیا میں تو اس کو بہت ولد طریقے سے دیکھا جائے گا کہ اس ملک میں تو پہلے ہی اتنی دیر سے آئی ہے دیموکرسی اور پھر یہ پہلا ٹرانزیشن ہے فرم ای ڈیموکراتک گورننٹو دی ای ڈیموکراتک تو اس پہ تو سب سے پہلے تو انڈیا شور مچائے گا کہ ان کو دیموکرسی کی وہ ہے ہی نہیں کوئی طریقہ ہی نہیں ان کو چلانے کا دیموکرسی ان کا دیکھ لیں حال کیا ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے جو بھی ابھی کوشش ہو رہی ہے تو وہ پولٹیکلی کرنی چاہیے ان کو اس کا پولٹیکل سلویشن ہو جائے چاہیے اور اس کے اندر فوج کو اپنا جو ایک رول ہے وہ ادا کرنا چاہیے بہتک ہمارا کرنا چاہیے بہتک ہمارا کرنا چاہیے اور وہ دیموکرسی کی سپورٹ میں اور جیسے ان کا رول ہے اپنے رول پلے کریں اور ان کو سمجھائیں کہ یہ اس طرح ہم نے کرنا چاہیے فوج کو ویسے بھی گورنمنٹ بلا سکتی ہے انڈر سیکشن 2 4 5 ان ایڈا سیول پار وہ بھی ہو سکتا ہے فوجا کے سارا کنٹرول کریں لیکن وہ ایسی نوبت آنی چاہیے ریڈزون کو کنٹرول کر لے اور اندر آنے کی اجازت ہی نہ ہو اس طرح کی نوبت نہیں آنی چاہیے اس طرح کی نوبت نہیں آنی چاہیے مگر جنرل صاحب آپ اگر ماضی کے جروکوں میں جائیں تو بلکہ زیادہ دور بھی نہ جائیں دوہزار چودہ میں جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے ایک ٹیپ سامنے آئی اس کے اندر کچھ ایسی جسے کہتے ہیں سازشیں تھیں جس کا ایک اشارہ حکومت کے ایک منسٹر مشاہداللہ صاحب نے کیا جس کے بعد ان کو اپنی کرسی چھوڑنی پڑی مشاہداللہ صاحب نے دوہزار چودہ کے دھرنے کے بارے میں کیا کہا اس رات کو کیا ہو رہا تھا کون سازشیں کر رہا تھا عمران خان صاحب کے کون پیچھے تھا ہم آپ کو تھوڑا سا دکھانا چاہیے اٹھائیس اگست کو پھر پرائم منسٹر نے ملاقات کی آر بی چیف کے ساتھ اور ان سے درخواست کی کہ وہ فیسلیٹیٹ کریں اس میٹنگ میں مدب کیا ہوا کیوں میٹنگ ہوئی تھی میٹنگ اس لیے ہوئی کہ کچھ آڈیو کیسٹس پرائم منسٹر صاحب کو ملی جو شاید آئی بی نے ٹیپ کی تھی اس میں اوپن لی یعنی کہ کانسپریسٹس کی باتیں تھی اس میں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے پرائم منسٹر ہاؤس بھائی میں نے خود تو نہیں سنی لیکن جو ہمیں پتہ لگا اسی طرح کی باتیں تھی کس کی آڈیو ٹیپ اس میں اس کا بھی آواز تھی اور کئی لوگوں کی آوازیں تھی لیکن اس میں جو ظہیر علیہ السلام عباسی صاحب تو ان کی آواز تھی تو جب اس میٹنگ میں وہ ٹیپ چلی اور لیفٹنین جنرل ظہیر علیہ السلام عباسی کی آواز اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ تھی تو پھر جنرل راہیل شریف کا کیا اس پر رد عمل تھا راہیل شریف کا رد عمل یہ تھا کہ جب انہوں نے یہ اس سے پوچھا ان سے ظہیر علیہ السلام عباسی سے کہ یہ آپ کی آواز ہے ان کو بلایا گیا میٹنگ میں نہیں تھا جب یہ ٹیپ چلی اس کے بعد ان کو بلایا دارانگی ہوئی انہوں نے اس کو کنفرم کرنے کے لیے انہیں بلایا اسی وقت ان کو فون کیا جی کہ آپ آئیں تو آگئے تو وہ ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ آپ کی آواز ہے تو ان کا جی بالکل میری آواز ہے تو اس کے بعد انہوں نے بس جو مجھے پتہ لگائے گا انہوں نے کہا کہ جی آپ چلے جائیں اس میں کیا تھا اس سوال میں اس میں مطلب کہ یہ جو دھرے کی کانسپریسی اور مطلب اس کے نتیجے میں بہت ہی زیادہ بگاڑ تھا پھر کچھ بھی ہو سکتا تھا وہ ٹچنگو والی بات تھی اور وہ یہ بھی باتیں انیلیسز لوگ کر رہے ہیں کہ وہ کہیں راہیل شریف کے بھی خلاف اس میں کوئی کانسپریسی کا ایک مواد موجود تھا اس طرح کی باتیں تھی یہ جو آپ نے کہا کہ جنرل راہیل شریف کی بھی چھٹی کرانے کی باتیں ہو رہی تھی اس کا کیا مطلب ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کچھ لوگوں کا خیال نہیں آپ کی انفرمیشن کی انفرمیشن یہی ہے کہ یہ کوشش کی جاری تھی کہ پرائیم نیسٹر اور آرمی چیف کے درمیان کچھ اس طرح کی خلیج اور اختلافات پیدا کر کے پرائیم نیسٹر صاحب کو مجبور کیا جائے کہ وہ راہیل شریف صاحب کے خلاف ایکشن لیں اور جب وہ ایکشن لیں تو پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ مطلب کہ اس ایکشن کو نہ ہونے دیں اور اس کو سب کانڈو کر کے خود وہ اختزار سمال لیں کی کوشش کریں یہ بارہ اکتوبر انیس سنینانوے کو جو کچھ ہوا تھا کوششی طرح سے ملتا جلتا تھا لیکن وہ مطلب کہ ہر روز عید کا دن نہیں ہوتا جنرل صاحب جو کچھ مشاہد اللہ صاحب نے کہا اس کے بعد ان کو استیفہ دینا پڑا مگر the allegation was کہ جنرل زہیر الاسلام خود ہی سازش کر رہے تھے نہ صرف پرائم نسٹر کے خلاف مگر اپنے ہی چیف کے خلاف مجھے تو یہ کانسپریسی تھیوری لگتی ہے اور that must have been the reason کہ مشاہد اللہ صاحب کچھ ہوں جانا پڑا مشاہد اللہ صاحب بھی بسیکلی تو پولٹیشن ہی ہے اور یہ جو اس قسم کی کانسپریسی تھیوریز ہوتی ہیں ان کو ہمارے termز میں intelligence کے termز میں sting operation کہتے ہیں جان کے پلانٹ کی جاتی ہیں ایسی information کہ یہ ہو رہا ہے اور اس طرح مطلب government کے control میں نہیں یا ISI یا government کو ہلا دے گی یا ISI اس قسم کی باتیں میں نہیں believe کرتا ISI میں تو چیزیں اتنی regimented ہوتی ہیں کہ left hand کو right hand کا بتا نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے اس لیے یہ کہنا کہ اس طرح بیچ میں لوگ پلانٹ کیے گئے اور انہوں نے tape بھی کر لی اور اس طرح ہو گئے بلکل possible نہیں ہے اور بات tape کرنا ایک عام ایک ایسی chief کی بات tape کرنا یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا بلکل یہ کیسے allegation بنائی گئی جنرل صاحب before i go on a break یہ سوال آپ سے پوچھنا ضروری ہے کیا آپ بلکل rule out کرتے ہیں کسی قسم کی بھی مداخلت کو کسی بھی situation کے اندر اگر یہاں پہ ایک situation بن گئی جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پکڑ دھکڑ ہوگی دو نویمبر سے پہلے لوگوں کو arrest کیا جائے گا شاید لاتھی charge ہو tear gas ہو خون خرابہ بھی ہو سکتا ہے اگر اس قسم کی situation create ہو جاتی ہے LOC کے پر آج بھی firing ہوئی ہے افغانستان کے اندر آپ نے حالات دیکھ لی ہیں as a former ISI chief آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا محول بن جائے گا کہ شاید مداخلت کی ضرورت پڑے یہ تو صحیح ہے کیونکہ آرمی کا جہاں تک تعلق ہے اس کو تو بالکل تیار رہنا پڑتا ہے کہ کوئیسی situation نہ آئے جس میں ایک بلک کو نقصان ہو جائے اور ملک میں جو ملک کی existence ہے اس کو اگر نقصان پہنچنا لگے تو آرمی تو interfere کرے گی اور کرنا بھی چاہیے اس کو بالکل اس میں ہونا چاہیے لیکن یہ ہے کہ جو present حالات ہیں وہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسے ہیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو بھی یہ situation create ہو رہی ہے یہ politically handle کی جا سکتی ہے اور اگر نہیں ہوئی تو پھر تھوڑے بہت actions ہوں گے اور وہ action جو کہسانا چاہیے کہ interior ministry کے level کے actions ہوں گے جس میں کہ وہ ان کو deny کریں گے اس قسم کی actions جس میں کہ گورنمنٹ کو بلک کر دیں گورنمنٹ کو کام نہ کرنے رہیں مگر فیلحال as a situation stands اگر سیاسی طور پہ یہ معاملات حل نہ ہوئے تو تب ہی معاملات بگڑیں گے اور تب ہی مداخلت کا کوئی چانس ہے مگر فیلحال جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مداخلت کا کوئی آپ کو دور دور سے کوئی دیشانی نظر آ رہا ہے نہیں مجھے نہیں لگتا مجھے یہ امید ہے کہ یہ politically solve ہو جائے گا یہ مسئلہ سیاسی solution ہونا چاہیے جو دو نویمبر کو دھرنا ہونے جا رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں جنرل زیاؤدین صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں اسے تو نہیں لگ رہا کہ کسی قسم کی تیسری قوت آئے گی جس طرح کہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے اب بھی ہم نے لینا ایک وقفہ اور وقفے کے بعد زیاؤدین صاحب سے پوچھیں گے کہ اس وقت کے کیا حالات تھے کہ مداخلت کی ضرورت پڑ گئی نائنٹی نائنٹی نائن کے اندر یہ سب کچھ ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین جس طرح کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا حالی میں کہ سیون ملٹری تعلقات اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ انیس سو نانانوے والے حالات بن چکے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ریٹائر جنرل زیاؤدین برد صاحب سابق ڈی جی آئی ایس آئے ہیں اور جب جنرل مشرف نے کو کیا تھا تو وہ ایک ایسے ڈی جی آئی ایس آئے تھے جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے رہے تھے اور میاں نواز شریف صاحب نے آپ کو منتخب کیا تھا چیف آف آمی سٹاف مگر ہم نے دیکھا کہ مشرف صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کی کیا پلٹی جن حالات کے اندر ہوا مجھے پتہ ہے you've been through you've gone down memory lane مگر would you like to go back again and recount کہ exactly کس قسم کے حالات بنے تھے لوگ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں چونکہ اب بار بار ذکر آتا ہے انیس سو نان آمی کا پلان تو اس طرح تھا کہ افتخار was the defense secretary تو وہ ان کے بھائی جنرل افتخار وہ ہمارے سینئر تھے and very respectable man CGH رہے تھے تو he wanted to call on مشرف تو وہ اس کے آفس میں 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 بیٹھا ہوا تھا اس کے آفس میں اور ایک کرسی آمنے سامنے دو کرسیاں لگے جیسے اوول آفس میں لگے ہوتی تو وہ ADC آیا تنویر نام تھا اس کا میجر تنویر he has died تو اس نے کہا کہ سر وہ secretary defense آئے ہیں تو instead of getting up and receiving him یا پہلے کیونکہ یہ ان کا باس تھا secretary defense تو اس نے کہ یہ دوسری کرسی ہٹا دو تو میں نے کہا یہ تو کیا کر رہا ہے کہ دوسری تو اس میں وہ انٹر ہو گئے انٹر ہوئے تو ان کے لئے کرسی کو ہی نہیں تھی اب وہ بچارہ وہ نظرینہ ملائے میرے سے اور کھڑا رہا تو اس کو کہتا ہے yes what can I do for you تو بڑی اس نے بیزتی فیل کی and you know he was teary at that time اس نے کہا نہیں I just wanted to call on you اس نے کہا بچ ٹھیک ہے call on ہو گئی آپ جائیں تو اس طرح کر کے اس نے اس کو بیزت کیا تو I asked him کہ اس کا کیا مقصد تا تمہارا کہتا مقصد یہ تھا کہ now I control everything I am the boss اور یہ کب کی بات ہے کون سے یہ initially جب a point ہو ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ اس کا attitude right from day one تھا کہ I am the boss now and وہ پھر اس نے approve کیا and میں جا کے اس کو اور جو آپ جن کی آپ بات کر رہے ہیں جو defense secretary تھے جنرل افتخار نصاریل خان صاحب کے جو بھائی تھے ان کا بڑا ہاتھ تھا اس کو بنوانے میں جی اس کے اندر جب notification جاری ہوا آپ کے لئے کہ آپ کو chief of army staff بنایا جائے گا تو ان کو اٹھا لیا گیا تھا جس کی وجہ سے notification جاری نہیں ہو پایا ہاں وہ ادھر ہی تھے جب یہ سارے مجھے rank لگایا جا رہے تھے جو اس وقت تک موپنٹ شروع ہو گئی تھی جو اس نے تینکور کمانڈر محمود نے کروائی تھی تو رستے میں ان کو سارے نظر آئے اے تروپ سوہرہ موپ کرتے ہوئے بھی اور ان کو پھر انہوں نے رستے میں ہی روک کے کہا کہ کہ آپ ہاں ہی جائیں گے اپنے آفیس یو لکم ٹو جی ایچ کو تو وہ آپ صحیح کریں ان اوے کہ وہ ایچیک ٹو جاہی ایک مگر جنرل صاحب دیکھے میں آپ سے یہ جانے کی کوشش کرتے ہوں کہ میہ صاحب کے بارے میں بڑا کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو ریڈ نہیں کر پاتے he's not a good judge of character آپ چودری نسار صاحب کی relationship اور میہ نواز شریف صاحب کی relationship کو کیسے دیکھتے ہیں چونکہ دیکھیں چودری نسار کے بھائی تھی جن کی وجہ سے آپ کی notification نہیں ہو پائی پہ چودری نسار صاحب نے ہی مشرف صاحب کا انٹروی کیا تھا مری کے اندر اور کہا تھا کہ کے واقع میں ان کوئی بننا چاہیے chief of army staff آج وہ انٹیریر منسٹر ہیں اور ان کے بارے میں اپوزشن ساری کہتی ہے کہ یہ جو ہیں یہ آستین کے سامپ ہیں how do you see the relationship between چودری نسار اور میہ نواز شریف صاحب نہیں یہ بالکل غلط الزام ہے I know جنرل چودری نسار صاحب from three generations and he has his own convictions اس کے ساتھ کام کرتے ہیں کوئی ایسی چیز ان کے خلاف ابھی تک نہیں ہے اور نہ ہوگی انشاءاللہ تو ان کو بیچ میں انواز کرنا کہ ان کی بنتی نہیں ہے یہ بھی یہاں تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نہیں بنتی ان کے ساتھ اور وہ ان کی شباز شریف سے پڑی دوستی ہے لیکن ان سے بڑے میاں صاحب سے نہیں بنتی آپ کو دیکھتے ہیں نہیں نہیں جنرل صاحب آگے بڑھتے ہیں جنرل مشہرف اولی پرسونی کو ڈیو کوئی کہہ رہے ہیں اور تو اس وقت جنرلز تھے جنھوں نے کہا کہ ہمیں ٹیک آور کر لینا چاہیے اور جنرل کرامت کے سامنے کا جہاں تک میری انفرمیشن ہے اور جنرل کرامت نے ان کو رجیکٹ کیا یہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں جب یہ اپوائنٹ کیا گیا تو یہ آکے پرائم منسٹر ہاؤس میں رات کو ہی مووڈ ڈرمیز کور اور پرائم منسٹر ہاؤس ناو رول اور ایس او پی یہ ہے کہ ون کور کمانڈر مووڈ آٹ افز ایریا ہی انفرمز دی چیف تو اس نے تو انفرم نہیں کیا تھا وہاں سے یہ مووڈ کر آیا اس کو بلانے والا جو تھا وہ اس وقت جو بھی ان کا سٹاف تھا پرائم منسٹر کو انہوں نے ان کو بلوا لیا تو ہی ایڈ منشد ان ایکسس تو دی فیملی آف نواز شریف اور نواز شریف ہمسیلف اور ان کو پروبیلی کنونس تھے کہ یہ آدمی صحیح ہے لیکن ان کو زیادہ کنونس کرنے والا یہی جوزی افتخار تھا جس نے اس کو بنوا دیا تو آپ جو چیز بتا رہی ہیں وہ تو تو انہوں نے کہا کہ وہ پرویلی مشرف اس وقت تک یہ پکی انفرمیشن نہیں تھی تو اس وقت فون آیا اس وقت کہ جو رانا تھا جنرل رانا کہ جی وہ تو پوائنٹ ہو گیا پرویز مشرف پوائنٹ ہو گیا تو دے وزر ٹوٹل ریجیکشن کہ یہ کیسے ہو گیا تو اس کے اوپر جو میان صاحب تھے جہانگیر کرامت صاحب انہوں نے کہا کہ اس کو تو میں انڈور نہیں کروں گا تو اس کو انہوں نے کیسے بنا ریا جو علیق علی تھا علیق علی سیڈ کہ یہ میرے سے جونیئر ہے اور دیڈن کنسیڈر میں فیٹ فور اس جوپ تو دوسرا یہ تھا کہ اگر وہ ٹیک آور کرنا چاہتے تو وہ ٹیک آور کر سکتے تھے کوئی بات اس طرح کی ہوئی تھی کہ نہیں وہ تو یہ تھا کہ پوچھا گیا کہ Should we take over کس نے پوچھا یہی باتے ہوئے تھے علی کولی نے عنہ نے تو میں نے کہا کہ I would not support this but if you want you can go ahead you are the bosses تو انہوں نے بھی کہا کہ نہیں نہیں وہ یہانگیر کرامت نے بھی کہا کہ I don't support this جنرال صاحب آپ نے جسے کے باتایا کہ پرسنل رلیشنشپس ان اوے ایک طریقے سے بھی امپورٹنس ہے ہوگی ہم نے کیا دیکھا ہے کہ جنرل راہیل شریف صاحب جو ہیں وہ جنرل مشرف کے خاصے قریب ہیں مانی بھی جاتے ہیں اور ان کے جو بڑے بھائی تھے جنرل شبیر شریف صاحب وہ مشرف صاحب کے ساتھ ڈڑے ہوئے ہیں تو how do you see this because جنرل مشرف کے خلاف ٹریزن کا ٹرائل کرنا جو میاں نواز شریف صاحب نے کیا اس سے بہت سارے ہمیں ایسے ایویدنس ملتی ہے یا بیانات ملتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ جو فوج تھی ہو ناراض ہو گئی تھی اس پات پہ ان کو یہ بات پسند نہیں آئی آپ سمجھتے ہیں کہ می بھی that's where the contention began between جنرل راہیل شریف and prime minister نواز شریف ایک تو یہ ہے کہ ان کی رلیشنشپ جو تھی شبیر شریف was very close to me also but how would the army see کہ جی آپ نے ایک former general کے خلاف ٹریزن ٹرائل جو ہے وہ شروع کر دیا ہے اور ہم نے کیسے i don't think army oppose that اگر یہ کرنا چاہتے تو کرتے اس کو complete کرتے اس کو میرا خیال ہے صحیح handle نہیں کیا گیا اسی وقت اس کو وہ چلاتے رہتے اور بیچ میں اس کے جو problems تھی ان کو resolve کرتے انہوں نے تو اس کو halfway چھوڑ دیا گورنمنٹ نے تو اس میں i don't think you can blame army کہ انہوں نے اس کو نہیں ہونے دیا ایسی کوئی بات لگتی نہیں مجھے لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے sympathizers تو ہوں گے نو سال رہا ہے وہ army chief so there must be sympathizers in the government in the army general sahab مجھے یہاں پر لینا ایک وقفہ وقفے کے بعد آپ سے بات کروں گی کارگل کے بارے میں اس وقت آپ ڈی جی آئی ایس آئی تھے chief of army staff تھے جنرل مشرف اور prime minister تھے میاں نواز شریف صاحب اس وقت کیا حالات تھے اور میاں نواز شریف صاحب اپنی جو انہوں نے کتاب لکھوائی تھی اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں وہ میں آپ سے پوچھوں گی ایک وقفے کے بعد اس کے اندر شریف صاحبavan فوم Hack claws آپ بھیک серاتھمنے